آج کے ویڈیو میں آپ کو سونم کپور کے بیبی کے نام اور ان کے ڈیو ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے سونم کپور نے ریسنٹلی اپنی پرگننسی انانسمنٹ کی ہے اور سونم کپور کی پرگننسی انانسمنٹ سے پورے بی ٹاؤن میں ایک خوشی پھیل گئی ہے جہاں یہ بی ٹاؤن کے لئے ایک بہت ہی گود نیوز ہے اور سونم کپور اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں سونم کپور 2018 میں بزنسمن اناندہ اہوجہ کے ساتھ شادی کے خوبصورت بندن میں بندی تھی اور شادی کے چار سال کے بعد سونم کپور اپنے فرس چائلڈ ایکسپیک کرنے جا رہی ہے اور سونم کپور نے آج اپنے فینس کے ساتھ یہ بہت ہی گود نیوز شیئر کی سونم کپور نے اپنی کچھ سیریز آف پکچر شیئر کی جن میں وہ بلیک مونوکینی ڈریس میں تھی اور آنندہ اہوجہ کی گود میں لیٹی ہوئی تھی اور دونوں کی یہ پکچر بہت ہی کیوٹ ہیں سونم کپور کسی بھی امپورٹن میٹر پر سٹینڈ لینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی اور انہوں نے پاسٹ میں بہت دفعہ فیمنزم کو لے کر سٹینڈس لیا ہے سونم کپور اپنے بیوی کو لے کر کافی سمیں سے آنندہ اہوجہ کے ساتھ پلاننگ کر رہی تھی اور یہ پلاننگ بہت ہی سپیشل تھی سونم کپور ایک انٹرویو میں بتا چکی ہے کہ ان کے بچوں کے ناموں میں سونم آہوجہ آئے گا سونم کپور کا کہنا تھا کہ وہ آنندہ اہوجہ کی فیملی کا پارٹ بننا چاہتی ہیں اور اسی لئے انہوں نے اپنا نام شادی کے بعد چینج کر کے سونم کے آہوجہ رکھ لیا ہے جبکہ سونم کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف سونم ہی نہیں آنندہ اہوجہ بھی سونم کی فیملی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں اس لئے شادی کے بعد آنندہ نے بھی اپنا نام چینج کیا ہے اور آنندہ نے اپنا نام آنندہ ایس اہوجہ کر لیا ہے اس لئے ان کے بچوں کے ناموں میں سونم اور اہوجہ دونوں نام آئیں گے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے یہ دونوں نام اون کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر سونم کپور کی ڈیو ڈیٹ کی بات کریں تو سونم کپور سپتمبر میں ڈیو ہے اور وہ سپتمبر میں اپنے بی بی کو ڈیلیور کرنے والی ہیں سونم کپور نے انسٹاگرام ہینڈل پر یہ بتایا کہ وہ اپنے فرس چائل کو ایکسپیک کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنی اس میٹرنٹی شوٹ کی کچھ پکچرز بھی شیئر کی ہیں ان گارجیس پکچرز کے ساتھ ساتھ سونم نے بہت ہی کیوٹ سے کیپشن بھی لکھا ہے سونم نے لکھا ہے کہ four hands to raise you the very best we can two hearts that will beat in unison with yours every step of the way one family who will shower with you with love and support we can't wait to welcome you سونم کپور کی اسی بات کو لے کر انہوں نے جو decision اپنے بی بی کے نام کر لیا ہے وہ بالکل اچھا لگتا ہے ورگ فرن کے بات کریں تو سونم کپور کی next film blind آنے والی ہے جس میں سونم کپور ایک blind police officer ہے جو ایک serious killer کی تلاش میں ہے مووی دیکھنے کے بعد آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سونم کپور کی مووی کیسی لگی اور یہ بتانا نہ بھولیے گا کہ سونم کپور کے بی بی کا نیم کو لے کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا